السلام علیکم میں ہوں عرباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اصلی خبر عرباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے شعب ملک اور سنہ جعوید کی شادی میں مشہور ڈراما رائٹر خلیل الرحمان کمر کا کیا کردار ہے سانیہ مرزا اور شعب ملک کی علیگی ہوئی طلاق ہوئی تو اس کے حوالے سے بڑے انکشفات ایک صحافی کی جانب سے کیے گئے ہیں اور ایک ایسا سوال بھی اٹھائے گیا ہے جو کہ بہت ہی معنی خیز اور جواب طلب ہے اور اس کے ساتھ ساتھ شعب ملک کی جانب سے سنہ جعوید کے لیے کون کون سی شرائط آئید کی نہیں وہ ایسی شرائط ہیں کہ آپ بھی وہ سنیں گے تو آپ کو بھی حیرت ہوگی کہ اس سلسلہ ابھی پچھلے کچھ عرصے سے نہیں بلکہ ایک طویل عرصے سے چلا رہا تھا کب سے چلا رہا تھا اس ویڈیو میں ڈیٹیلز آپ سے شیئر کرتے ہیں اور پھر دو مہینے پہلے ایسا کیا ہوا کہ سب کچھ ختم ہو گیا جو لوگوں کو امید بھی تھی کہ کچھ نہ کچھ بچ جائے گا اور سانیہ مرزا اور شعب ملک کو لوگ ایک ساتھ دیکھنا چاہتے تھے لیکن لوگوں کی امیدیں ٹوٹ گئیں لوگوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا اور معاملہ اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ بالاخر طلاق کا فیصلہ ہوا اس پر عمل بھی ہوا اور پھر شعب ملک اور سنہ جعوید کی شادی کی خبریں سامنے آئیں تو یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھتے ہیں چینل پر آپ نہیں ہیں تو سب سے پہلے یہ کریں کہ چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ تمام انفومیشن یہ تمام ویڈیوز نوٹیفیکیشنز اور الٹس آپ تک فوری اور بروقت پہنچتے رہیں اور اس وقت جو بھی خبریں گردش کر رہی ہیں اور جو ایسی خبریں ہیں جو کہ ابھی تک آپ تک نہیں پہنچ سکیں وہ فوری طور پر آپ تک اس ذریعے سے پہنچائی جا سکیں تو شعب ملک اور سنہ جعوید کی شادی کے بعد اب مختلف لوگوں نے اس بارے میں اپنے اپنے طور پر تحقیق شروع کی مختلف لوگوں نے جو پرانی کانٹیکس ہے ان کے ذریعے معلومات حاصل کرنے کی کوشش کی سانیہ مرزا قبیس پر اب رد عمل سامنے آ چکا ہے اور ایک سینئر صحافی ہے ساما ٹی وی سے ان کا تعلق ہے ابھی میں ان کا نام ہم نہیں بتا رہا آگے ویڈیو میں چل کر آپ کو ان کا نام بھی بتاتا ہوں تو ان کی جانب سے اس پورے واقعے سے متعلق بڑے فیکٹس اور تمام ڈیٹیلز کو شیئر کیا گیا اور یہ کب سے چل رہا تھا واقعہ یہ انہوں نے بتایا کہ تقریباً آج سے کوئی تین سال پہلے اس سلسلے کا آغاز ہوا جب جی تو پاکستان میں شعب ملک اور دیگر پارٹیسپنٹس آیا کرتے تھے جس میں سنہ جعوید بھی شامل تھے اور پھر سلسلہ یہاں تک چلا گیا کہ جب شعب ملک کو اس شو کے لیے لائن اپ کیا جاتا تھا کوڈینیٹ کیا جاتا تھا ان سے رابطہ کیا جاتا تھا تو وہ شرط رکھتے تھے شرط کیا ہوتی تھی کہ سنہ جعوید کو اگر آپ اسی اپیسوڈ میں بلائیں گے اسی پروگرام میں بلائیں گے تو شعب ملک جی تو پاکستان کے اس سپیشل اپیسوڈ میں آئیں گے ورنہ پھر شعب ملک بھی نہیں آئیں گے تو پھر وہاں ایئر وائی کی ٹیم بھی تھوڑا سا ظاہر ہے وہ بھی مجبور ہو جائے کرتے تھے اور یہاں سے اگر آپ تھوڑا سا لنک جوڑیں اور کنیکشن جوڑنے کی کوشش کریں جو پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے متعلق جو پچھلی ویڈیو تھی کہ وسیم بادامی کی جانب سے ایک اس طرح کا اشارہ بھی دیا گیا تھا اور اشارہ کیا دیا گیا تھا بڑی کلیر بات کی گئی تھی حسن خان کے شو میں لیکن اس وقت لوگوں کی سمجھ میں وہ بات نہیں آسکی تھی تو یہ شرط شعب ملک رکھا کرتے تھے اور اب جو ایک سینئر صحافی نے پوری دھائی تین سال کی جو ایک پوری داستان ہے وہ اب تمام لوگوں کو معلوم ہی ہے کہ کس کس طرح پر کیا کیا ہوا پھر ان کی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا ان کی علیدہ شادی ہوئی تھی عمیر جسوال سے اور شعب ملک کی شادی سانیہ مرزا سے تھی لیکن اس پوری سیچویشن کا سانیہ مرزا کو علم دھائی جو کشید کی پچھلے ایک سال سے آپ دیکھ رہے تھے اور دونوں کی جانب سے کوئی اناؤنسمنٹ اس لیے نہیں کی جاری تھی کہ سوشل میڈیا کے کچھ پروجیکٹس ایسے تھے جو کہ دونوں ایک ساتھ سائن کر چکے تھے جس میں خود شعب سانیہ شو جس کو آپ نے اردو فکس پر بھی دیکھا اور ایک ٹی وی چینل پر بھی دیکھا تو وہ چونکہ دونوں سائن کر چکے تھے وہ کمیٹمنٹ دی دونوں کی ادارے کے ساتھ تو اس لیے اپنے جو کشیدہ تعلقات تھے اس کو بالکل پبلک نہیں کیا گیا اور پبلک تک اس کو آنے سے روکنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی لیکن ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ خبریں سامنے آئیں لیکن اب نکل کر جو خبریں سامنے آئیں اس میں شویب ملک کا نام عائشہ عمر کے ساتھ جوڑا گیا اور ظاہر ہے کہ آخر میں جو معاملہ نکلا وہ سنہ جاوید کے ساتھ نکلا تو اب جو صحافی نعیم حنیف جو کہ سامنہ ٹی وی کے بیرو چیف ہیں ان کی جانب سے ایک سوال خلیل عرمان کمر سے کیا گیا کہ اپنے ڈراموں میں اور اپنے خیالات کے ذریعے آپ مردوں کی ازادی کی اور ان کے حقوق کی بڑی بات کرتے ہیں اور جس انداز میں کرتے ہیں تو پھر دیکھیں کہ معاشرے میں اس طرح کے کیسز جنم لیتے ہیں اور دو دو گھر ٹوٹے اور اس کو ان گھروں کو توڑ کر پھر ایک گھر کو جوڑا گیا وہ بھی اس انداز سے کہ اب پورے کے پورے جو اس وقت ایک لوگ موجود ہیں معاشرے میں وہ اس میں زیادہ تر لوگ ان پر تنقید کر رہے ہیں اور جو لوگ مبارک بادے بھی دے رہے ہیں تو وہ بظاہر تو چیروں پر تو مسکراتے سجائے ہوئے ہیں لیکن اندر سے وہ بھی کچھ اچھا فیل نہیں کر رہے اور اس میں ایک بڑا بنیادی کردار خلیل رومان کمر صاحب کا ہے یہ خیالات ہیں یہ جذبات ہیں سامہ ٹی وی کے ایک صحفی کے اور وہ پھر خلیل رومان کمر صاحب سے اس سوال بھی کر رہے ہیں کہ وہ آئیں اور سمجھائیں کہ آخر کیوں پھر وہ مردوں کی حمایت میں اور اس طرح کے خیالات ظاہر کرتے ہیں کہ جس سے پھر معاشرے میں اس طرح کی سوچ پنپتی ہے اور پھر ایسے کیسز سامنے آتے ہیں تو اس بارے میں اب مزید جیسے ایسے سٹوری سامنے آتی رہیں گی آپ کو اپ ڈیٹ کرتے رہیں گے چینل سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن پرس کر دیں اجازت دیجئے اللہ حافظ